سلاسی مزید فیہی کے ابواب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کچھ دنوں سے آپ کو باب افعال تفقیل مفاعلہ یہ تین ابواب آپ کو پڑھائیں ان کی گردانیں بتائیں قرآن پاک سون کی ایک سیمپلز دیکھ کے آپ کو دکھائیں اب جو چوتھا ہمارا باب ہے سلاسی مزید فیہی کا اس کا نام باب تفاقل تو آج کی جو ہماری یہ اپیسوڈ ہے جس کا تعلق ہمارے اس علم السرف کورس کے پہلے سیزن سے ہے یہ آئی تینک کہ تھرٹیت تیسری اپیسوڈ ہے اس سے پہلے ٹوئنٹی نائن اپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں نہیں دیکھیں تو آپ وہ ضرور وہاں پہ جا کے دیکھ لیں تاکہ آگے آنے والا نحف کا جو کورس ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کیونکہ میں نے یہ بیس بنائی ہے دراصل آپ تو ہوگی کہ کچھ حد تک میں نے آپ کو علم السرف پڑھایا ہے جس میں سے کہ ابھی ہماری کچھ مزید اپیسوڈ آئیں گی تھرٹی فائیف تک میکسیمم یہ جائیں گی پھر ہم آ جائیں گے علم النحف کے کورس کی طرف اور اس کے بعد علم النحف کے بعد دو تین مہینے کے بعد پھر دوبارہ ہم نے اپنا سیکنڈ سیزن شروع کرنا ہوگا علم السرف کا جس میں ہم تعلیلات اور دیگر کچھ ایڈوانس چیزیں کریں گے تو شروع کر دیتے ہیں باب تفاقل اس میں آپ دیکھیں فا آئین لام آپ کو نظر آ رہے ہیں آئین مشدد ہیں تو اس کے اوپر میں قاب با اور لام روپ اصلیہ میں اس کو داخل کرتا ہوں تو بنے گا تقبل مصدر پہ داخل کرنے کے لئے کہنا ہوں تقبل تو اگر حالت نصبی میں پڑھیں گے تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے تقبلن اب یہ فیل ماضی مضبط معروف کا سیگا واحد مذکر غائب وہ کیا بنے گا تقبلہ اسی طرح فیل ماضی مدار مضبط معروف کا بنے گا آپ پڑھیں اس کو اس طرح سے تو یہاں تک تو اگر آپ کو کوئی اور حروف اصلیہ پروائیڈ کیے جائیں اور آپ سے کہا جائیں کہ وہ بھی آپ ڈالیں مثال کے دور پہ تو آپ کس طرح سے کریں گے اسی وزن کے اوپر ڈالیں تکبرا یا تکبرو تکبرا فہوا متکبرون و تکبرا یو تکبرو تکبرا فضاکا متکبرون اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اب چونکہ یہ ہمارا بیس ہے یہ والا سیگا اس کی گردان کیسے بنے گی تکبلا تکبلا جیسے دربت سے بناتے تھے نا دربا دربا دربو دربت کسی طرح سے بنایا میں آپ کو گردان دکھاتا ہوں اب یہ ہمارے پاس سکرین پر نظر آ رہی ہے پوری چودہ سیگوں پر مستمل گردان فیل ماضی کی جس کا تعلق باب تفاعل سے ہے دیکھیں یہی سیگا پہلے جو ابھی دکھا کے آیا ہوں آپ کو وہی سیگا سیگا باید متکر غائب تکبلا لکھا ہوا ہے پوری گردان اسی طرح سے بنی ہوئی ہے جس طرح سے دربا کی بنائی تھی پھر آخر کو دو الگ سے پڑھ لیا کریں اس کو تین تین کر کے یوں کر کے پڑھا کریں مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ آپ کو کاف با اور را سے آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں میں تکبرہ لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ کاف با اور را اس کے عروف اصلیہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ نے کرنا ہے تو اسی وزن پہ میں نے ڈال دیا ہے اب بنا ہے تکبرہ تو یہ بھی باب تفاعل ہے اس کی گردان بھی آپ خود بنائیں تکبرہ تکبرہ تکبرو تکبرت تکبرتا تکبرنا تکبرتا تکبرتما تکبرتم تکبرتی تکبرتما تکبرتننا تکبرتو اور تکبرنا اس طرح سے یہ گردان بنی اس کی اور بالکل اسی طریقے سے آپ مدارے کی گردان بھی دیکھ لیں مدارکی گردان میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں باب تفاعل اور ابھی ہم نے کہا تھا نا تقبل flatter encuent دیکھیں یہ رہا تکiley یا تکبل یا تکبل یا تقبل آنی یا تکبلنا پھر تتقبلو تتقبل آنی یا تکبلنا پھر میں نے ایک پوس دیا پھر تتقبلو تتقبل آنی تتقبلو نا پھر ایک پوس دیں پھر اس کو منس کے سیچے حاضر والے لے کر تتقبل لینا تتقبل آنی تتقبلنا ایک پاؤس دیتے ہیں اور آخر میں دو سیگھے بچیں گے آپ کے بعد اتقبلو نتقبلو تو یہ تو ہو گئی اس کی گردان اب اس وزن پہ یہ جو اوزان چودہ پہلے آئے چودہ اٹھائیس اوزان آگئے پھر ساتھ میں جو ہے وہ اس میں فائل کا وزن اور اس میں مفہول کا وزن ساتھ میں مجھولوں کو بھی لے لیں آپ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں سیگھیں ملیں اور ہم وہ سیگھیں وہ ہوں جو یقیناً کہ اسی باپ سے متعلق ہوں ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلا سیگھا جو آپ کو دکھائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ کیا واقعی وہ اسی باپ سے ہے ایک سیگھا ہمارے پاس آتا ہے کاف لام میم اس کے حرف اصلی آئے سورہ روم اور آیت نمبر 35 یہ نوٹ کر لے گا رہے آیتیں تاکہ جب آپ آگے پڑھائیں اپنے سیڈنٹس کو تو آپ کو پھر اس طرح سے ڈھونڈنا نہ پڑے جیسے ڈھونڈن کے میں نے رکھا ہے آپ دیرٹ آپ کو یہ ڈیٹا آپ جمع کر کے رکھ لیں اب دیکھئے تقبلہ یا تقبلہ کے حساب سے اگر تکلمہ یا تکلمہ کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا یہ اس کا مطلب ہوتا بات کرنا تو یہ سیدھا سیدھا تیلے مدارے سیگھا واحد مذکر غائب یہ بنتا ہے اور کوئی اسی حروف اصلیہ سے سیگھا آتا ہے اب یہ آرہا ہے تو یہ دیکھیں تکلمہ یا تکلمہ یا تکلمہ سے کیا بنائیں گے یا تکلمانی یا تکلمونہ یہ وہ سیگھا ہو جائے گا جمع مذکر غائب کا ٹھیک ہے اچھا ایک اور بھی ہم ڈھونڈتے ہیں جی اب یہ ایک سیگھا ہمارے پاس آیا ہے اور تکبلہ یا تکبلو یہ ضرور رکھنا ہے ذماغ میں یا تکبلو سے جو جمع متقلم بنتا تھا نہ تکبلو بنتا تھا نہ تکبلو لو کو ذہن میں رکھئے گا اس کی لو والی حالت جو ہے حالت رفعی جو بائی ڈیفالٹ حالت رفعی میں ہوتی ہے لیکن اس کے حساب سے دیکھا جا تو یہ نہ تکلمو ہونا چاہیے تھا نہ تکبلو کی وجہ سے نہ تکلمو تو مو تو نہیں ہے تو ماں ہے نہ تکلمہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کچھ تو ایسا داخل ہوا اس کے پیچھے جس نے اس کو نصب دے دیا ہے تو یہ ان ناصبہ آپ کو نظر آ رہا ہے سورہ نور اس کی آیت نمبر سولہ ہے اور اس نے اس کو پیلے مدارب کو کیا دے دیا ہے نصب دے دیا ہے اچھا اور بھی آپ کو ایک سیگہ بتاتے ہیں یہ یہ دو سیگہ ہیں یہ بلکہ تین سیگہ تین کیوں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ جو باب تفاقل ہے نا این لام میم اس کے یہاں پہ عروف اتلین فا کو چھوڑ دیجئے یا یہ علامت مدارے ہے اور تا یہ تا جو ہے باب تفاقل کی تا ہے اس کو تائے تفاقل بھی کہتے ہیں تائے تفاقل یعنی تا آف بائے باب تفاقل این لام میم یہ اس کے عروف اتلین ہو گئے اور واوے جمع ہو گیا نون اس کا ہے نون ایرابی ہو گیا لہٰذا این لام میم تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے عروف اتلین ہیں وزن بٹا کے دیکھا یعنی فا کو چھوڑیں یتعلمونہ خالب پڑھیں جیسے یہ لکھا ہے نا یتعلمونہ اس میں فا داخل نہیں ہوا تو آپ اس کو پڑھیں یتعلمونہ آپ اس کو بنا کے دیکھیں تقبل یتقبلو بیتو تقبل تعلم یتقبلو یتعلمو یتعلمو یتعلمانی یتعلمونہ یہ اس کا یہ بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علم سیکھنا ٹھیک ہے یہ میں نے کیوں بتایا آپ کو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا کیونکہ ابھی آپ کچھ دنوں پہلے پڑھ کے آئے بابِ تفعیل اس میں آپ نے پڑھا تھا علم یعلمو تو اس والے باپ کو اس والے باپ سے کنفیوز آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے اس کا وزن علم یعلمو تھا اس کا وزن کیا ہے تعلم یتعلمو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اچھا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا جب این لام میم اس میں بھی تھے اب آپ میں یہاں پہ دھونکے دکھاتا ہوں یہ یہ والا سیغہ دیکھیں یہ والا یہ والا یہ یہ لکھا ہے یعلمونا اب یہ والا اگر کوئی پوچھے کہ یہ بتائیں کون سا بابِ تو آپ پتہ ہے کیا کریں گے آپ سیغہ دماغ میں لے کر آئیں گے علم یعلمو یعلمو یعلمانی یعلمونا بابِ تفعیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور اگر آپ کو نہیں پتا بتایا تھا جو اس وقت آپ نہیں تھے تو آپ دکشنری میں سے دیکھیں گے جب آپ کو بابِ تفعیل سے ملے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا سکھانا ایک کام ہوا سکھانا یہاں پہ ہوا سیکھنا دونوں میں فرق ہے کے نہیں اب آیت سے کیسے دیکھیں پہلے اس کا ترجمہ کر لیں اب چونکہ مطلب ہوتا ہے سیکھنا تو سیکھتے ہیں وہ سب مرد تو سیکھیں گے وہ سب مرد تو سیکھتے ہیں وہ سب مرد اس طرح پہ ٹھیک ہے اچھا اور وہاں پہ سکھانے کا مطلب آ رہا تھا اس کے چلے اب آپ آیت سامنے آ ہی گئی ہے تو تھوڑا سا سب اوپر میں کریں کوئی اس کا حصہ ہوگا ہاں یہ لکھا ہے اس طرح آپ بھی کر لیا کریں اب آ گیا ہے تو چلیں اس کو ایک نظر دیکھ لینا سیاب کو سپاق سورت البقرہ ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو ہے یہ سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہے انہوں نے کفر نہیں کیا شیطان کرتے تھے کفر بات یعلمون سا آئیتی یعلمون الناس لوگوں کو سکھاتے تھے سہر جادو تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اب دیکھیں سکھانے کا آیا نا مانا ابھی حاروت ماروت وہ جو میں نے اچھا یاد آیا میں نے آپ کو اس دن باب تقفیل میں بھی تو یہ آیت بتائی تھی نا کہ حاروت اور ماروت جو ہیں یہ ان کے بارے میں بتایا ہے کیا ہے کہ یہ تسنیہ کا سیگھا آیا وہی باب تقفیل سا آیا ہے کہ یہ نہیں سکھاتے کسی ایک کو بھی حتی اور اس کے بعد آ رہا ہے کہ تو پھر جو ہے ان دونوں سے سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ جدائی ڈالتے ہیں شہر میں اور بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں ترجمہ اور یہاں پر بھی سیکھنے کے معنی میں آ رہا ہے تو ایک ہوتا سیکھنا ایک ہوتا سکھانا اسی طریقے سے جیسے کھانا تو پھر دوسرا مانا آئے گا کھلانا تھی نا ایک ہوتا ہے پینا تو دوسرا آئے گا پلانا تو ایک ہوتا خود کرنا ایک ہوتا کروانا یہ تھوڑا سا یہ خاصیات کی بات تھی یہ سامنے آ گئی تو اس کو آپ کو ذکر کر دیا اور لفظی ترجمہ میں کرتا ہوں قرآن پاک کا تو اس کو آپ سے التجا ہے کہ آپ اس کو پکڑے نہیں آپ آپ اپنے پاس خود جائیں قرآن پاک کھولیں وہاں سے ترجمہ بنائیں اور دیکھیں دوسرا میں آپ کو ایک سیگہ دکھا رہا ہوں تو وہ سیگہ میرے پاس آ رہا ہے اس کے اروپے اس لئے دیکھتے ہیں اب دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو تا ہے نا پہلی والی یہ تو تا علامت مدارے دوسری والی تا کیا ہے تو جو دوسری والی تا ہے یہ یعنی اس باپ کی تا لہذا اب شروع یہاں سے ہوا ہے زال سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فا کلمے میں زال ہے اور اس کے آئین کلمے میں کاف اور اس کے نام کلمے میں را تو زال کاف اور را بن رہا ہے تو بن رہا ہے تتذکرون یہ کیسے بناتا ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر اسی ہے اب جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حروف اس لئے زال کاف اور را میں اور را ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے لینا یا نصیحت پکڑنا نصیحت حاصل کرنا تو افلات اتذکرون تو کیا تم سب نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو تو دیکھیں میں اس کو آپ کو اس چیزیں کو ذہن میں رکھیں اور بلکہ میں اس کو یہاں سے لیتا ہوں لینے کے بعد میں اس کو ایک ایسی جگہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو اس کیلئے بیسٹ اس کی جگہ ہوگی یہاں سے لے کر یہاں تک میں میں اس کو یہاں لکھوں گا اور اس کو میں سورا واضح کر کے دکھا دوں دیکھیں اب ذرا چیک کریں تتقبلونا کے وزن پہ تتذکرونا آیا آیا نا اسی کا جب مذکر حاضر آیا تو یہاں میں گردانی آت کرنے کا فائدہ ہوگا کیسی بات اچھا ایک سی کا اور آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ تو آسان سا آگیا ہے وی یہ تذکرو ہے اگر یہ تذکرو کو میں اگر اپنی گردان میں آپ کو دکھا دوں تو یہ سیدھا سیدھا یہ تقبلو کے ساتھ آ جائے گا یتذکرو سی کا بائد مذکر غائب ہوگا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ایک ٹیپیکل والا ذرا دیکھ لیں جو ٹیپیکل والی بات ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہے جو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھ رہی ہوگی ایک سی کا ہمارے پاس آیا ہے تتہ ہرنا اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے تو ہم نے اس کو سوچا کہ یہ تقبلہ کے حساب سے کہاں پہ بنتا ہے تو ہم نے جب تقبلہ کی گردان پڑھی تقبلہ تقبلہ تقبلو تقبلت تقبلتا تقبلنا وہاں پہ تقبلنا پہ جب ڈالا تو تطہرنا یوں بنا اگر ایسا ہے تو بھئی ٹھیک ہے اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں وہاں پہ رکھ کے ہم نے گردان ابھی پڑھی تھی ماضی کی تو ہم ماضی کی گردان لے کر آئیں گے اور یہاں پر جو ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہ بنا ہے تطہرنا کیا صحیح جگہ پہ رکھا میں نے اس کو سیگا جمع مونس غائب تقبلنا تو بنے تطہرنا اب دیکھیں اس کا مطلب بتا ہے پاک ہونا ایک چیز ہوتی ہے پاک کرنا جو باب تفقیل میں آ رہی تھی یہاں پہ مطلب ہے پاک ہونا تو اب بہت آسانی سے یہ بات تک ہم پہنچ بھی گئے تقبلنا کے بدن پہ تطہرنا اب زمنان یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر فیلے مدارے میں جاتے اگر جاتے تو آپ دیکھیں سیگا جمع مونس حاضر ہے اور وہاں پر اگر اس کو لے کے جاتے یہاں پر اگر اس کو لکھتے تو کوئی میچ نہیں ہو رہا کوئی میچ نہیں ہو رہا یہ تو تطہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ صرف تا سے شروع ہو رہا ہے اس میں دو دفعہ تا کی تتقبلنا تو پھر یہ تو اس صورت میں ہو سکتا تھا میچ لایا کیوں ہوں یہاں پر میں بھی بتاتا ہوں یہ تو اس صورت میں میچ ہو سکتا تھا کہ جب یہاں پر بھی ایک اور تا ہوتا اب بن رہا ہے تتقبلنا تتقہرنا اصل میں بس لیا یہ تھا یہ بات بتانے کا پچھلی ایک کلاس میں میں نے اپنے سیڈنٹس کو بتایا بھی تھا اور ان کو میں مزید انفارمیشن پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ تتقہرنا ہے اور تاتا کی جو آواز آ رہی ہے یہ تاتا یہ قرآن پاک میں نہیں ہے یعنی قرآن پاک میں ہمارے پاس جو یہ سیغہ آیا ہے اس میں دوتا نہیں آ رہے ہیں پھر ہم وہاں کیوں لے کے گئے ہیں آپ کو وہ آپ کو ایک بات بتانے کے لیے وہ دیکھ لیجئے بات دراصل یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہوتا ہے جو کہ اس وقت پڑھانا مقصد نہیں ہے وہ باب تفاقل کا قاعدہ بھی ہوتا ہے اور دوسرے ابواب لیکن چونکہ ابھی باب ہی تفاقل چلا تو میں نام کسی دوسرے ابواب کا نہیں لوں گا اسی باب کا میں نام دے رہا ہوں قاعدہ یہ ہوتا ہے تفاقل کا کہ اس کے اندر اگر جب اس کا سیغہ بنتا ہے حاضر کے جو سیغے بنتے ہیں تو یار حاضر کے لیے اندر علامت مدارے تا لگتی ہے اس میں تو پہلے سے بھی ایک تا ہوتی ہے تو جب حاضر کے سیغوں میں تا لگے گی اور اس کی اپنی تا ہوگی تو دو تا جمع ہو جائیں گی جب دو تا جمع ہو جاتی ہیں تو آپ کے اوپر یہ اپشن ہوتا ہے جائز ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے ایک تا کو حضب کر دیں تو اگر وہ جو جائز والا جو اپشن ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کریں تو غلط نہیں ہوگا اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر اس میں سے ایک تا ہٹ جائے گی تو جو اب ایک تا ہٹ جائے گی تو باقی بجے کا تطہ ہرنا اب یہ جو تطہ ہرنا بنا یہ بلکل قرآن پاک کے اس والے سیگے سے میچ کر رہا ہے یہ بھی وہی ہے دیکھیں دیکھ لیا اب دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ بھی وہی ہے تو کیا پھر ابھی تو ہم وہاں پہ بھی بنا کے آئے تھے دیکھیں یہ یہاں پر بھی بنا کے آئے تھے یہاں بھی بن رہا ہے یہاں پہ بطور سیگا جمع مولنس غائب کے طور پر بن رہا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آپ مطلب بھی کرنے اس کا ترجمہ کے پاک ہوئی وہ سب عورتیں ٹھیک ہے اور جب ہم نے اس کو مدارے کی گزان پر لے کر آئے تو سیگا جمع مولنس حاضر یہ حاضر تم عورتوں تم عورتیں تو پاک ہوتی ہو یا ہوگی تم سب عورتوں پاک ہوتی ہوں ہوتی ہیں یا ہوں گی تم سب عورتیں you all women تو اب یہ یہاں پہ نہیں صحیح بیٹھا جیسی ترجمہ پتا چلا نا تو پتا چلا کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ والا سیگا اس کو یہاں لکھنا ٹھیک نہیں ہے وجہ پتہ کیا ہے آئیں ذرا قرآن قرآن میں دیکھتے ہیں یہاں پر ایک نحب والی بات آگئی جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ عزبجل نحب میں پڑھاؤں گا اور بڑی تفصیل سے پڑھاؤں گا لیکن چونکہ سامنے آگئی ہے تو بات یہ کہ یہ عزا ہے نا عزا اب لکھا ہے کہ فعزا تطہرنا تو بات چل رہی تھی یہ حیث کی ٹاپک پہ بات چل رہی تھی کہ جب عورتیں جو ہیں وہ حیث میں ہوں تو آپ اس کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں یہ تو الگ باپ سے آیا ہے یا تو ہرنا پھر فعزا پھر جب تو اب عزا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عزا کے ساتھ زیادہ تر جو سیگا آتا ہے عزا کے بعد ایک بات تو یہ ہو گئی تو پھر ہم تو جو ابھی مدارے میں جا کر دبردستی اس کو مدارے کرنا چاہ رہے تھے اس کی حاجت ہی نہیں ہے کوئی کلیر ہو گئی بات اچھا ترجمہ کر کے دیکھیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو اب پھر جب وہ پاک ہو جائیں اچھا عزا کا قائدہ یہ بھی ہے کہ عزا جب یہ بطول شرط آتا ہے اس کے آگے والا جو اس کے آگے ایک جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے جو کہ شرط بنتا ہے اور اس کے بعد اس کے آگے ایک جملہ تو جو کہ جواب شرط بنتا ہے یعنی جزا بنتا ہے تو مدارے کا معنی یہ دیتا ہے اب یہ ہے نہیں مدارے لیکن یہ معنی مدارے کا دے گا ٹھیک ہے یہ اس کی خاص چیتیں جیسے ازا جاہا نصر اللہ والفتخو کے اندر تنا ازا جاہا تو ازا کے بعد آیا تھا جاہا وہ تھا فیل ماضی لیکن ترجمہ کیا ہے جب آئے گی اللہ تعالی کی مدد اور نفرت آئے گی جا آ کا مطلب تو تو ہوتا ہے کہ آئی آئی تھی تو جب آئی تھی اللہ کی مدد وہ تھوڑی نا اس کا مطلب ہے یہ اس کے یہاں پر آپ کو یہ والا پوائنٹ سمجھانا تھا نہیں سمجھ میں آیا ہے تو پھر پیچھے کر کے دوبارہ سے یہ الفاظ سن لیجے گا اچھا اب آرہا ہے مشکل والا اس میں تھوڑا تھا شاید مجھ آپ کو کچھ ایکسپلینیشن دینی ہو اب ایڈوانس ہو گئے ہیں بچے نہیں ہیں اب آپ بڑے ہو گئے بچوں کی طرح سے پڑھوا رہے ہیں آپ لوگ مجھ سے مجبور کر رہے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی انداز میں آپ کو پڑھاؤں چلیں کوئی بات نہیں پڑھ لیں ایک چیزہ آیا ہمارے پاس المتطہرین بلکہ آگے وقت نہیں کرتا چلیں المتطہرین اب مجھے آپ سوچیں کہ یہ کیسے بنا ہوگا اور جتنی جرمے آپ سوچیں گے اتنی جرمے میں آپ کو کر کے بتاؤں گا پہلے میں تو یہاں پہ اس کو لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو لکھا اور تھوڑا میں اس کو بڑا بھی کر دوں اتنا باریک تو جائے وہ اسے بھی نظر نہیں آئے گا بلکہ میں اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں یہ لے یہ تو بہت بڑا کر دیا اور علیف لام کیونکہ پہلے تو آیت میں آیا ہوا تھا ملتا ہوا آ رہا تھا جھڑا ہوا ابھی تو الگ سے لکھا ہے تو زبر لگا دیں اس کے اوپر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے بھی آپ کو بتانی ہے اس میں کرنا کیا ہے کہ علیف لام داخل ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علیف لام کبھی فیل پہ تو داخل نہیں ہوتا اسم پہ داخل ہوتا ہے پتا ہے نا یہ بات ہمارے اس پورے سسٹم میں صرف دو اسم ہیں ایک یہ اسمیں فائل ہیں اور یہ ایک اسمیں مفہول ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ یہاں سے تعلق رکھتا ہے یا یہاں سے تعلق رکھتا ہے اب میں آپ کو تعلق جوڑ کے بتاتا ہوں یہ جو متقبل ہون ہے نا اس کا مطلب ہے قبول کرنے والا تو اس کے اوپر میں علیف لام داخل کروں اگر تو علیف لام تقاضہ کرے گا کہ آخر سے اس کو تنوین کو ختم کر دیں چلے کر دیتے ہیں یہ لیں تنوین ختم کر دی پہلے بھی حالت رفعی میں تھا اب بھی حالت رفعی میں رکھنے کے لیے دمہ دینا ضروری تھا تو یہ بن گیا المتقبلو اگر المتقبلو ہے تو المتقبلو کا جمع کیا بنے گا وہ جو کل میں آپ کو بتا رہا تھا وہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں وہ بنے گا المتقبلونا تو میں یہاں پہ بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں اب پہلے تو اس کا مطلب تھا المتقبلو کا قبول کرنے والا المتقبلونا اس کا مطلب کیا ہوا بہت سارے قبول کرنے والے مرد یہ ہے حالت رفعی میں اس کی دو اور حالتیں بھی ہوتی ہیں جو میں آپ کو نحب میں جب اعراب پڑھاؤں گا تو رفعی نصبی اور جرری پڑھاؤں گا اب یہ ویسی صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ حالت رفعی میں آئے گا تو اونہ لگے گا نصبی اور جرری میں آئے گا تو اینہ لگے گا اینہ اب دیکھیں اینہ لگا کے بھی اس کو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں تک تھا اینہ کرنا ہے نا آپ کو یا اور نون لگانا ہے نا تو یا اپنے ماں قبل پہ کسرہ کا تقاضہ کرے گی وہ تقاضہ پورا کر دیتے ہیں پھر یا لگا دیتے ہیں اس پہ جذم لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد نون لگاتے ہیں اس پہ زبر لگا دیتے ہیں یہ بن گیا المتقبلینہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو المتقبلینہ ہے اور یہ جو المتطہرینہ ہے یہ آپ اس میں میچ کر رہا ہے ان کا وزن بلکل برابر میچ ہو گیا المتقبلینہ المتطہرینہ بلکل بیٹھ رہا ہے وزن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ المتقبلونہ اور المتقبلینہ ان دونوں کا مطلب تھا کہ پاک ہونے والے سب مذکر بول لیتا ہوں مرد کی جگہ قبول کرنے والے سوری قبول کرنے والے اور یہاں پر مطلب ہوگا پاک ہونے والے سب ٹھیک ہے تو المتطہرین یہ پتہ پہلے کیا تھا اب آپ بتائیں کیا تھا پہلے پہلے یہ نہیں تھا اس میں بس یہ اتنا تھا المتطہر یہاں سے تھا المتقبلو المتطہر اس سے بن گیا المتطہرونہ اور پھر المتطہرینہ یہ آیا ہے سمجھ میں آیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس میں فائل اور اس میں مفتول خود بھی قرآن پاک سے تلاش کرنے ہوتے ہیں آخری سیگہ ایک اور دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی اس کلاس کو یہاں پر روکیں گے اور کام پھر آپ نے اپنا خود کرنا ہوگا امپورٹنٹ سیگہ ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اور جتنا حصہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اس ہائی لائٹنگ کے اندر میں نے ایک تا کو چھوڑا ہوا ہے وہ میں نے جسٹ آپ کو صرف سمجھانے کیلئے چھوڑا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس کے جو حروفے اصلیہ کیا ہیں کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پر دکھاتا ہوں دوبارہ آپ کو میں اگر آپ مثال کے طور پر تا کو کہتے ہیں کہ یہ تو اس باب جو ہے باب کیونکہ باب تفاقول ہے اس کی اپنی تا ہوتی ہے تو یہ تا تفاقول ہے تو پھر با بچا ڈال بچا لام بچا تو یہ بن گیا تقبلہ کے وزن سے بنا تبدلا تبدلا یتبدلو یتبدلو یتبدلانی یتبدلونا اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہاں پہنچانا چاہ رہا تھا میں آپ کو تتبدلونا تک پہنچانا چاہتا تھا اب آپ بولیں گے نون تو نہیں ہے در آخر میں آپ پڑھ تو رہیں تتبدلونا تو بھئی تتبدلونا سے آخر سے نون اعرابی حضف ہو چکا ہے ذرا اس لا کو بھی تو دیکھیں یہ لا ہے اور یہ لا نہیں ہے یہ کسی کام سے روپنے کے لیے آتا ہے پیلے مدارے پر داخل ہوتا ہے اور آخر سے نون اعرابی کو حضف کر دیتا ہے جو کہ اس نے حضف کر دیا تو لا تتبدلونا سے یہ بن گیا لا تتبدلو اور کیا اور کتنا پڑھیں گے آپ لوگ مجھ سے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے کچھ خود بھی کریں ایک اور دکھا دیتا ہوں آخری چلیں کیا یاد کریں گے کوئی ایسا مشکل سا کوئی نکال کے دینا چاہ رہا ہوں لیکن مشکل آ نہیں رہا ہاں یہ آیا ایک مشکل آپ سوچیں گے کہ کیا مشکل اس میں ہے بات ہے اس کے اندر بات والی بات ہو رہی ہے بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے تقبلہ یا تقبلو تو تبدلہ یا تبدلو بدلو بدلو کا لو لو پہ دہان دیں لیکن یہ تو بدلی ہے یہاں تو لی ہو گیا بائی ڈیفول تمام یہ جو آپ کے مدارے کے سی کے ہوتے ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے پڑھا نا یتبدلو تو لو پڑھا میں نے لیکن یہاں پہ لی کیسے آگیا بائی ڈیفول ہوتے ہوتی ہیں تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے صورتین یا تو حالت نصب میں ہوتا ہے یا حالت جذب میں ہوتا ہے حروف نواسف داخل ہوتے ہیں نصب میں کر دیتے ہیں جوازم داخل ہوتے ہیں کیسے اس کو میں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں آپ کو سے صحیح سے بتاتا ہوں چلیں سیگا آخری میں جاتے جاتے آپ یہ بھی کر لیں یہ میں نے یہاں پہ لکھا یہ چیزیں سیٹ کر دوں کر دی سیٹ اب یہ لکھا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے صورت عل کیا ہوئی ہے یہ لام کے نیچے زیر آ کیسے گیا ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہے تو میں لیکن سرفی اور نہوی سقیل زبان میں نہیں بتاؤں گا میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہوں بچوں کے طریقے سے بتاؤں گا میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ کیا تھا پہلے اس من کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے من ہٹ گیا اس کے بعد میں اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں اب میں اکیلا چھوٹ دیا میں نے اس لفت کو تو اگر تقبلہ یا تقبلہ کے بزن پر ڈالنا ہے با دال اور لام کو تو آپ بنائیں گے تبدلہ یتبدلو تو یتبدلو لو بنے گا نا نہ کہ لی تو اس کو لو کرے نا اب بن رہا ہے بزن سای یتبدلو لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں لام کی نیچے زیر کیوں آ رہا تھا وہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اصل میں پات پتے کیا تھی تھا یہی ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کے شروع میں من لگایا تو اس من نے تقاضہ کیا کہ میرے بعد آنے والے مدارے کو بچوں والے انداز کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ نحف تو ابھی پڑھی نہیں آپ نے اس نے تقاضہ کیا کہ میرے بعد آنے والے پھیل کو جذم دے دیا جائے تو اس کی من کے آنے کی وجہ سے یہ جو دمہ ہے اس کو ہٹا گیا یہاں پہ دے دیا گیا جذم ٹھیک ہے بھئی بات مکمل ہو گئی مہینہ تبدل اب ٹھیک ہے یہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر ایک اور معاملہ ہوا اس کے بعد ایک حرف آیا وہ سوری کلمہ آیا جو کہ یہاں سے شروع ہو رہا تھا کہاں سے اب یہ والا لام یہ بھی ساکن اب آپ بتائیں کہ ان دونوں کلمات کو ایک جو ہمارا اپنا یہ والا ہے جس چیزے پر صرفی تحقیق کی جاری ہے اس سے کیسے ملائیں گے تو اس کے لئے ایک قائدہ ہے اور وہ قائدہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ اس لام کو دینے کسرہ اس لام کو ہم نے دے دیا کسرہ اس کو آگے والے لفظ سے جھوڑنے کی خاطر اور یہ بھی ہم نے ایک قائدے کے تحتی کیا ہے تو بن گیا اب مل سکتا ہے نا منہ جب یہ آلت جذم میں تھا اب تو نہیں نہ مل سکتا تھا اب یہ مل سکتا ہے اب دیکھیں میں یتبدلل کفرہ کو میں نے جس میں سے اتنے والے صرف سیکھے کو میں نے کسنا اچھا آپ کو اسپلین کیا ہے یہ ہے نا پڑاتا بہت اچھا ہوں میں ماشاءاللہ سے اپنی مجھے نظر لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ عزوجل میں ایک اور باب ہمارا جو اگلا والا باب ہے وہ اس سے بھی تھوڑا سا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا آپ کو اس کو سمجھنے میں میں پوری کوشش کروں گا تفاعل ہے وہ میں آپ کو اتنا آسان کر کے پیش کر دوں کہ اگلے پچھلے سارے دکھ درد آپ کے دور ہو جائیں میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا میں آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم الصرف علم النحف علم القرآن حدیث یہ ساری عربی خاص اور عربی عبارتوں کا علم اللہ پاک آپ کے لئے سیکھنا آسان فرما دے مجھے پڑھانا آسان فرما دے ملتے ہیں نیکس ایپیسوڈ نمبر 31 میں انشاءاللہ عزوجل